آج دوستو میں ہوں شہداد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئیں وہ مدہ ہے دیش کے پردان منطری نریندر موڈی نے پاکستان کے پور پردان منطری کو پتر کیوں لکھا ہے ایک طرف دیش میں جہاں سنگ پرچار کرتا پھرتا ہے سنگ کے لوگ خاص طور سے مخالفت کرتے ہیں پاکستان کے نام پر پوری راجنیتی چلاتے ہیں تو دوسری طرف دیش کے پردان منطری نریندر موڈی پاکستان کے پور پردان منطری نواز شریف کے دخوں میں شامل ہوتے ہیں مرلہ یہاں تو آپ خوشی میں بھی شامل نہیں ہو سکتے وہاں کے لوگوں کے آپ دخ میں بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ پاکستان کے نام پر ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی مدہ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان بھیجنے کی بات کی جاتی ہے سنگ کا ہر ویقتی بی جے پی کے زیادہ تر نیتا جب بھی کوئی مدہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ پاکستان چلے جائیے لیکن اس کے باوجود پردان منطری نریندر موڈی پاکستان کے پور پردان منطری کو پتر لکھ رہے ہیں اور پتر بھی اس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ پور پردان منطری جو پاکستان کے نواز شریف ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے وہ ان کے دکھوں میں شامل ہو رہے ہیں پردان منطری نریندر موڈی نے پتر لکھتے ہوئے کہا ہے پریے میاں صاحب بائیس نومبر کو لندن میں آپ کی ماں بیغم شمیم اختر کے ندھن کے بارے میں جان کر مجھے گہرا دکھ ہوا ہے میں دکھ کی اس گھڑی میں سمویدنا پرکٹ کرتا ہوں مطلب آپ سمجھئے کہ پاکستان کے پور پردان منطری کی ماں کے انتقال پر پردان منطری نریندر موڈی کو دکھ ہو رہا ہے لیکن یہاں اخلاق کی موت پر دکھ نہیں ہوتا ہے پہلو خان کی موت پر دکھ نہیں ہوتا ہے تبریز کی موت پر دکھ نہیں ہوتا ہے لیکن پاکستان کے پور پردان منطری کی ماں کی موت پر ان کو دکھ بھی ہو رہا ہے اس کے لئے وہ پتر بھی لکھتے ہیں لیکن جو دیش میں ہو رہا ہے اس پر نہ تو کوئی پتر لکھتے ہیں نہ کوئی ٹوئیٹ کرتے ہیں نہ کسی کو کوئی سمویدنا دیتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے سمویدناوں کا پورا پٹارہ بھرا ہوا ہے اور باقاعدہ پتر لکھے جا رہے ہیں اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ اس پتر پر بھکتگن کیا کہیں گے کیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے کہ آخر چلو سمجھ میں آتا ہے اگر موجودہ پردان منتری ہوتے اس کا پروٹوکال ہوتا ہے اس کے پاس اگر اس کے سلسلے میں کوئی پتر لکھتے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پور پردان منتری کو پتر لکھنے کا مطلب ہے کہ دوستی نبائی جاری ہے ایسے میں بھکتگڑ اب کیا کہیں گے اس دوستی پر یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں با دوش گریہ